اسلام علیکم کلاس نائن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اطوئوا اللہ ورسولہ ولا تولو عنہ وانتم تسمعون یا ایوہ اے الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے اطوئوا حکمانو اللہ اللہ کا ورسولہ اور اس کے رسول کا ولا تولو اور مت پھرو عنہ اس سے وانتم اور جبکہ تم تسمعون سنتے ہو اس کا بامحورہ ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے اعراض نہ کرو جبکہ تم سن رہے ہو ٹھیک ہے یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اعراض نہ کرو یعنی سن کے جان بوجھ کے ایسا فیل نہ کرو کہ سن نہیں رہے ہو ٹھیک ہے یعنی اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو کافروں کے انداز کو اپنانے سے منع کیا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جو عمل ہے یہ جو فیل ہے یہ کافروں کا ہے وہ اس طرح کا فیل اپناتے تھے اس طرح کے کام کرتے تھے کہ وہ زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کے پیغام کو سن لیا لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی تھی تو وہ مو پھیڑ لیتے تھے ٹھیک ہے یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا لیکن اس کو سنتے نہیں تھے نہ ہی اس پر عمل کرتے تھے یعنی سنی کو انسنی کرتے تھے یعنی جو انہوں نے سنا ہے اگر وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو گویا انہوں نے سنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں سننے سے مراد وہ سننا ہے جو ماننے اور قبول کرنے کے معنی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک بات سن لی ٹھیک ہے وہ آپ کے قانونے سن لی آپ کو آواز آ رہی ہے آپ نے سن لی لیکن آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو یہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے جبکہ تم سن رہے ہو تو یہی بات یہاں سے ناسننا مراد نہیں ہے بلکہ کیا ہے اس کو قبول نہ کرنا اس پر عمل نہ کرنا تو اشارہ ان کو فار و منافقین کی طرف ہے جو ایمان کا اقرار تو کرتے ہیں مگر احکام کی اطاعت سے مو موڑ جاتے ہیں یعنی وہ اس بات کا اقرار تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں لیکن جب احکامات کی بات کی جاتی ہے اطاعت کی بات کی جاتی ہے تو وہ اسے مو موڑ لیتے ہیں اور اس کو پورا نہیں کرتے یعنی زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سننا ہی کیا جو آدمی سیدھی سادھی بات کو سن کر سمجھ نہ سکے یا سمجھ کر قبول نہ کریں یعنی اگر آپ نے کوئی بات سنی ہے اور اب آپ اس کو کرنا نہیں چاہتے آپ کا دل نہیں چاہ رہا آپ نہیں کر رہے تو that means کہ آپ نے وہ سنی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسا سننا کام کا نہیں ہے کہ جب آپ نے سنا اور آپ نے اس پر عمل نہیں کیا وہ بھی ایسی بات جو کہ خدا کی بات ہے ٹھیک ہے آیت نمبر ٹوئنٹی ون وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَا قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا اُرْنَا ہو جَاؤُوا كَالَّذِينَا ان لوگوں کی طرح جو قَالُوا انہوں نے کہا سمیعنا ہم نے سنا وَهُمْ حَلَانکہ وہ لَا يَسْمَعُونَا وہ نہیں سنتے اور ان لوگوں کی مثل نہ ہو جانا یعنی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جیروں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے ٹھیک ہے تو یہی بات ہم نے پہلے بھی کی ہے کہ یہ کافروں سے مشابہت نہ کرو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس بات کو سنا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے انہوں نے اس بات کو سنا ہی نہیں تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ سنو اور اس پر یعنی عمل کرو کافروں کے طریقے کو نہ اپناو ایسا نہ کہو کہ ہم نے سن لیا جبکہ آپ نے ایسا ہو کہ ایسا لگ رہا کہ جیسے آپ نے سنا ہی نہیں اوکے آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو انہ شرد دواب اند اللہ السم سوری اند اللہ السم مل بکم اللذین لا یعقلون انہ بے شک شرہ بدترین الدوابی جانور اندہ نزدیک اللہ اللہ کے السم بہرے البکم گنگے اللذین جو کہ لا یعقلون سمجھتے نہیں ٹھیک ہے بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ لوگ ہیں جو بہرے گنگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے ٹھیک ہے یعنی اس آیت میں ان لوگوں کی نشاندہی کی جاری ہے جو کہ سننے اور بولنے کی قوت اسے صحیح کام نہیں لیتے یعنی یہ بات نہیں کہی جاری کہ جن کو سننا یا بولنا نہیں آتا بلکہ جو حق بات کو سنتے ہیں اور سن کر قبول نہیں کرتے یا پھر ان کو کسی حق بات کے لیے بولنا ہوتا ہے تو وہاں گھنگے بنے رہتے ہیں بولتے نہیں ہیں ان کا شمار کس میں کیا گیا ہے بدترین جانداروں میں کیا گیا ہے تو ان کا شمار انسانوں میں نہیں کیا جا سکتا ان کی شکلیں اور صورتیں کو انسانوں جیسی ہیں لیکن حقیقت میں وہ بہرے گونگے جانور ہیں یعنی اگر وہ سن کے بھی نہیں سنتے اور وہ بول کے بھی نہیں بولتے تو وہ بہرے گونگے جانور ہیں بلکہ ان سے بھی پتر ہیں ان جانوروں سے بھی پتر ہیں یہ لوگ بہرے گونگے ہونے کے ساتھ بے اقل بھی ہیں یعنی ان میں اقل بھی نہیں ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جو بہرہ اور گونگا اقل سے بھی خالی ہو تو اس کے سمجھنے اور سمجھانے کا کوئی راستہ نہیں ہے یعنی اگر کوئی بہرہ یا گونگا ہے تو اس میں اقل ہے تو اس کو کوئی بات سمجھائی جا سکتی ہے لیکن اگر ساتھ میں اس کے ساتھ اقل بھی نہیں ہے تو اس کو سمجھانا مشکل ہے تو یہاں پہ جو بدترین جانور کہا گیا ہے وہ کس کو کہا گیا ہے بدترین جانور سے مراد کفار مشرقین اور منافقین ہیں مشرقین تو وہ ہیں جو شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ منافقین کون ہوتے ہیں جن کے موہ پہ کوئی اور بات ہوتی ہے اور دل میں کوئی اور بات ہوتی ہے تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاح یہ تو ان سے پوری طرح فائدہ اٹھا کر ہی ہم انسانی عظمت کی بلندیوں پر فائز ہو سکتے ہیں ورنہ ہماری حالت کیا ہے جانوروں سے بھی بدتر ہے تو حق کی بات کو سننا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے اور حق بات پر مولنا بھی چاہیے آیت نمبر 23 وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوَّهُمْ مُعَرِدُونَ وَلَوْ اور اگر عَلِمَ اللَّهُ جَانْتَا اللَّهُ فِيهِمْ ان میں خیرًا کوئی بھلائی لَأَسْمَعَهُمْ تَزْرُورْ سُنَا دیتا ان کو وَلَوْ اور اگر اَسْمَعَهُمْ انہیں سُنَا دے لَتَوَلَّوْ اور ضرور پھر جائیں گے وَهُمْ اور وہ معردون مو پھرنے والے ہیں تو اس آیت مبارکہ میں اس کا ترجمہ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اور اگر خدا ان میں نیکی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا اور اگر سماد دیتا تو مو پھیر کر بھاگ جاتے تو اس آیت مبارکہ میں کفار کی فطرت کی طرف اشارہ کیا گیا کفار کی فطرت کا بتایا گیا ہے کہ اگر ان میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ تعالی انہیں کلامِ الٰہی کو سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق ضرور دے داتا یعنی ان میں یہ صلاحیت ہی موجود نہیں تھی ان میں یہ ایبلیٹی تھی ہی نہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو حق کے کلام کو سمجھتے کیونکہ وہ کھلے عام اور دانستہ نافرمانی اور کفر کے مرتقب ہوئے ہیں یعنی کھلے عام اور جان بوجھ کر وہ نافرمانی کرتے تھے اور کفر کے مرتقب ہوتے تھے کیونکہ ان کے درمیان رسول موجود تھے اللہ کے پیغمبر موجود تھے اس کے باوجود وہ کوئی بات سننے کو یا ماننے کو تیار نہیں تھے تو ان کے اس عمل نے ان کی اس صلاحیت کو تباہ کر دیا سننے سمجھنے کی اس لیے اب کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی صورت میں اگر وہ قرآن کی آیا سن بھی نہیں اور سمجھ بھی نہیں تب بھی ان کو قبول نہیں کریں گے بلکہ دشمنی کے باعث حق بات کو جاننے اور پہچانتے ہوئے بھی انکار کر دیں گے یعنی اگر وہ اس بات کو سمجھیں گے بھی تو بھی وہ اس کو مانیں گے نہیں آیت نمبر 24 ہے یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ ولی رسولی اذا دعاکم لما یحییكم وعلموا ان اللہ یحولو بین المرئی وقلبہی وانہو الیہی تحشرون یا ایوہ الذین اے وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے استجیبوا قبول کرلو للہ اللہ کا ولی رسولی اور اس کے رسول کا اذا جب دعاکم و بلائیں تمہیں لما یحییكم اس کے لئے جو زندگی بخشے تمہیں وعلموا اور جان لو انہ کے اللہو اللہ یحولو حائل ہو جاتا ہے بینہ درمیان المرئی آدمی وقلبہی اور اس کا دل وانہو اور یہ کے الیہی اس کی طرف تحشرون تم اٹھائے جاؤگے یعنی مومنو اے ایمان والو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لئے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤگے تو اس آیت مبارکہ میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب اللہ اور اس کی طرف سے دین پر عامل کی دعوت دی جائے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب دین پر عامل کی دعوت دی جائے تو اسے فوراں قبول کر لینا چاہیے کیونکہ وہ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتی ہے یعنی آپ کے مردہ دل کو زندہ کر دیتی ہے اور جو لوگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں ان کو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی عطا کی جاتی ہے اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دل زندہ ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی بھلائی ہے اور اس کی نافرمانی سے دل مردہ ہو جاتا ہے پس مومنین کی شان یہ ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر فوراں حاضر ہوں فوراں لبائی کہیں اور جس وقت اور جہاں اور جس کام کے لیے وہ بلائیں اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر اسی کی طرف توجہ دیں اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں دوسری بات اس میں جو لکھی ہے اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے تو آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ حکم بجالانے میں دیر نہ کرو یعنی اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیر نہ کرو شاید تھوڑی دیر بعد دل کی کیفیت ایسی نہ رہے ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا جب کوئی حکم آئے تو فوراں اسے پورا کرو ایسا نہ ہو کہ تھوڑی دیر کے بعد تمہارے دل کی کیفیت ویسی نہ رہے کیونکہ اپنے دل پر آدمی کا قبضہ نہیں بلکہ دل خدا کے ہاتھ میں ہے اور وہ جدر چاہے پھیر دے تو اس لیے دل کیا ہے دل کے درمیان خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہے یعنی دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ جدر چاہے اس کا دل پھیر دے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی رحمت سے کسی کو نہ محروم کرتا ہے اور نہ اس پر مہر لگاتا ہے لیکن بندہ انسان جو ہے وہ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے احکامات میں دیر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے انعامات اور جزہ کا سلسلہ روک دیا جاتا ہے جو وہ سستی اور کاہلی کرتا ہے تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے یہ بھی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرکار سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے اور ان عامال کا بھی حساب دینا ہے جو اس نے دنیا میں کیے ہیں سو سب کو انسان کو یعنی سب لوگوں کو اپنی آخرت کے بارے میں سوچ لینا چاہیے اور اپنا نفع اور نقصان ذہنشین کر لینا چاہیے کہ اس کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا زندگی میں آیت نمبر ٢٠٥ وَالتَّقُو فِتْنَةَ اللَّةُ اسْرِ بَنَّ الَّذِينَ غَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاتَّقُو وَرْدَرُوْتُمْ فِتْنَةً وَوْفِتْنَةً لَا تُسِيبَنَّا نَا پَهُنچَهَا الَّذِينَا وَوْلُوْجُوْ ظَلَمُوا أَنْهُنَا ذُلْمْ كِيَا مِنْكُمْ تُمْ مِسَ خَاصَّ خاص طور پر وَعْلَمُوا أَرْجَانْ لُوْا اَنَّكَ اللَّهُ وَاللَّهَ شَدِيدُ شَدِيدُ الْعِقَابِ عزاب اور اس فتنے سے درو جو خصوصیت کے ساتھ انہیں لوگوں پر واقعہ نہ ہوا ہو جو تم میں گنے گار ہیں اور جان رکھو کہ خدا سخت عزاب دینے والا ہے اچھا اس آیت میں یہ بات کی گئی ہے اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر تم اللہ تعالی سے نہ ڈرے اور اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے رہے نافرمانی کو ترک نہ کیا تو ایسا عزاب نازد ہوگا کہ جس کا شکار ہر خاص اور عام ہوگا جو ظالم ہے وہ بھی اللہ کے عزاب کا نشانہ بنے گا اور جو نیک شخص ہے جس نے ظالم کے ظلم پر خاموشی اختیار کی یا اس کے ظلم میں ساتھ دیا تو وہ بھی اللہ کے غضب میں گریفتار ہوگا یعنی ایک تو وہ ہے جو ظالم ہے جو ظلم کرتا ہے اس پہ تو عزاب آئے گئی آئے گا لیکن جو ایسا شخص ہے جو ظلم پر خاموش رہتا ہے بولتا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ برابر کا شریک ہے تو اس کو بھی اس کی سزا ملے گی ظالم کو عزاب اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے دیا جائے گا جو وہ برے عمل کر رہا ہے اور جو خاموش ہے ظاہر سی باتیں وہ حمایت کر رہا ہے خاموش رہ کر تو اس لیے اس کو سزا اس بات کی دی جائے تو اس لیے اہل ایمان کو یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ برائی کی نہ تو حمایت کریں اور نہ ہی اس پر خاموش رہیں ہاتھ سے اسے روکیں یا زبان سے برا کہیں یعنی جو پوسیبل ہو آپ کے لیے یعنی ہاتھ سے آپ اسے روک سکتے ہیں یا زبان سے برا بلا کہہ سکتے ہیں اگر یہ دونوں صلاحیتیں ان میں نہیں ہیں یعنی آپ کے لیے پوسیبلیٹی نہیں ہی ہے کہ آپ ہاتھ سے یا زبان سے اس کام کو روکیں تو اٹ لیسٹ آپ دل میں اس کو برا جانے اور اس کا ساتھ نہ دیں کم از کم دل میں تو برا سمجھیں اگر اہل ایمان یہ انداز اپنا لیں تو معاشرہ سے ظلم اور ظالم آسانی سے ختم ہو سکتے ہیں ورنہ وہ یہ بات یاد رکھیں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا سخت عذاب سے دوچار کرے گا آیت نمبر ٹوینٹی سیکس وَذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ الْنَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ وَرَزَكَكُمْ مِنَ الطَّيْشِبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَذْكُرُوا اور اس جب انتم تم قلیلن وذکرو اور یاد کرو اس جب انتم تم قلیلن تھوڑے مُسْتَدَعَفُونَ زَعیف کمزور سمجھتا جاتے تھے فی میں الْأَرْضِ زَمِينَ تَخَافُونَ تم ڈھرْتے تھے آنی کے یا تَخَطَّفَكُمْ اُچَكْ لے جائیں گے تمہیں الْنَّاسُ الْلُوْقِ فَآوَاكُمْ پَسْتھِکَانَا دِیا اس نے تمہیں وَأَيَّدَكُمْ اور تمہیں قُوَّت دی بینسری ہی اپنی مدد سے وَأَرْضَكَكُمْ اور تمہیں رِزْق دیا مِنَتْتَوَئِی بَاتِی پاکیزہ چیزیں لَعَلْ لَكُمْ تَاکِ تُمْ تَشْكُرُونَ شُکر گزار ہو جاؤ یعنی ترجمہ ہے کہ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈھرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تاکہ اس کا شکر ادا کرو یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے مکہ میں مسلمانوں کی جو ابتدائی حالت تھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے یعنی شروع کے جو مکہ کے حالات تھے اس کی طرف اللہ تعالی نے اشارہ دے کے یاد دلایا ہے کہ جب انہیں ہر وقت خطرہ اللہ حق رہتا تھا کہ کفار کہیں مٹا نہ دیں کیونکہ اب یہ نیان اسلام پھیل رہا تھا کفار کی زیادہ طاقتور تھے اور وہ مسلمانوں کو ہر طرح سے تکلیف دیتے تھے گویا اس آیت کے ذریعے اللہ تعالی مومنوں کو اپنے احسانات یاد دلا رہا ہے یعنی اللہ تعالی اپنے احسانات یاد دلا رہا ہے کہ اس نے مدینہ میں جگہ دی ان کی گنتی اس نے بڑھا دی ان کی کمزوری کو طاقت میں بدل دیا یعنی مسلمانوں پہ اپنا رحم و کرم کیا ان کے خوف کو امن سے بدل دیا ان کی فقیری کو امیری سے بدل دیا انہیں حلال روزی یعنی مالِ غنیمت اتا فرمایا جو کہ جنگوں کے دوران ان کو ملتا تھا جو پہلی امتوں پر حلال نہیں تھا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی جس میں مالِ غنیمت حلال قرار دیا گیا جبکہ پہلی جو امت تھی ان پر مالِ غنیمت حلال نہیں تھا تو انہوں نے جیسے جیسے اللہ کے فرمان کی بجاوری کی ویسے ویسے یہ ترقی پا گئے اور اب وہ اپنے پروردگار کے شکر میں لگے رہتے ہیں ان کے بڑے احسانات ہیں کہ وہ شکر کو اور شکر ادا کرنے والے کو پسند فرماتا ہے آیت نمبر 27 یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول و تخونوا آماناتکم و انتم تعلمون یا ایوہ الذین اے وہ لوگ جو آمنوا امان لا تخونوا خیانت نہ کرو اللہ کو اللہ والرسول و تخونوا اور نہ خیانت کرو آماناتکم اپنی آمانتیں و انتم جبکہ تم تعلمون جانتے ہو کہ اے ایمان والو نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم ان باتوں کو جانتے ہو یعنی اس آیت مبارکہ میں اہل اسلام کو دو خیانتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی دو طرح کی خیانت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ایک خدا اور رسول کی خیانت کی ممانیت کی گئی ہے یعنی خدا اور رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو یعنی ان احکام کی خلاف ورزی نہ کی جائے جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہیں ہیں زبان سے اپنے مسلمان کہیں اور کام کو فار جیسے کریں یعنی وہی بات کہ آپ زبان سے ایک چیز کو مان رہے ہیں لیکن آپ کے عمل سے وہ چیز دکھائی نہیں دے رہی تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے یا پھر دوسری خیانت آپس میں یعنی آپس میں خیانت نہ کرو ایک دوسرے کے راز افشا نہ کرو اور آپس میں ایک دوسروں کی امانت میں خیانت نہ کرو تو دو طرح کی خیانتوں کے بارے میں بات کی اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور اپنے جو کام ہیں ان میں خیانت نہ کرو اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ کے عذاب کو جانتا ہے یعنی اگر ایسے عمال رکھو گے جاری رکھو گے تو اللہ کا عذاب دیکھ لوگے آیت نمبر 28 وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَزِيمٌ وَعْلَمُوا أَجْانُ لُوْا أَنَّمَا دَرْحَقِقَتْ اَمْوَالُكُمْ تمہارے مَال وَأَوْلَادُكُمْ اور تمہاری اولاد فِتْنَةٌ بڑی آزمائش ہے وَأَنَّا اور یہ کہ اللہ هو اللہ اندہو پاس عجرٌ عجر ہے عظیمٌ بڑا اور یقین رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد محض آزمائش ہیں اور اللہ کی پاس ہی عجرِ عظیم ہے یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے یعنی امتحان اور آزمائش کہ اولاد اور مال انسان کے لئے آزمائش ہے مال اور دولت کی اگر کمی ہوتی ہے قلت ہوتی ہے تو برائی کی طرف راغب کر سکتی ہے اور اگر مال کی زیادتی ہوتی ہے فروانی ہوتی ہے تو فضول خرچی کا باعث بنتی ہے یعنی دونوں طرح سا ہمارا لئے ایک آزمائش ہوتی ہے یعنی بعض وقت انسان مال کی کمی کے باعث بے سبری کرتا ہے جب اس کے باعث مال کی کمی ہوتی ہے ہر جس کی کمی ہوتی ہے تو وہ سبر نہیں کرتا اور شکوے کرتا ہے ناشکری کرتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں کیا ہے آزمائش ہے اسی طرح سے اولاد کا نہ ہونا اس میں بھی بے سبری ہوتی ہے گلے شکوے ہوتے ہیں اور اولاد کی موجودگی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے غفلت کا باعث بن جاتی ہے یعنی دونوں چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لئے ایک آزمائش ہیں اسی لئے اس آیت میں مال کی قلت میں سبر اور کسرت میں شکر یعنی اگر مال کی قلت ہے تو اس پہ سبر کرو اور اگر آپ کے پاس مال زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرو ٹھیک ہے اور اگر اولاد نہیں ہیں تو اس پہ سبر اور اولاد کی موجودگی میں شکر کرو اور جو اس طرح کریں گے لوگ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے خوش خبری دیئے اور ان کے لئے بڑا عجر ہے ٹھیک ہے تو یہ آیت ٢٠ سے ٢٠ ایٹ آج ہم نے کمٹیٹ کر لی ہیں انشاءاللہ پھر نیکس سلاس میں آگے کنٹیو کریں گے اللہ حافظ ٹیک خیئر